سکولوں کے اوقات کار تبدیل کر دی گئے ہیں ڈسٹرک ایڈوکیشن اتھارٹی نے رمضان المبارک کے لیے اوقات کار جاری کر دیئے سنگل شفٹ والے سکولوں میں آغاز ساڑھے آٹھ بجے ہوگا اور چھتی ڈیڈ بجے ہوگی جبکہ ڈبل شفٹ والے سکولوں میں آغاز ساڑھے آٹھ بجے ہوگا اور چھتی ساڑھے بارہ بجے ہوگی دوسری شفٹ کا آغاز ڈیٹھ بجے ہوگا اور چھٹی ساڑھے چار بجے ہوگی جمعے والے دن سکول کا آغاز ساڑھے آٹھ اور چھٹی ساڑھے بارہ بجے ہوگی اسی پر تفصیلات جان لیتے ہیں آتف پرویس سے جی آتف بتائیے گا سکولوں کے اوقات کا رمضان کے لیے تبدیل کر دیئے گئے ہیں آج جی بلکل توقع یہی کی جاری ہے کہ کل سے جو ہے ماہ رمضان کا آغاز ہو رہا ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے ڈیٹھٹک ایجوکیشن ایسارٹی کی جانب سے سکولوں کے اوقات کار جو ہے وہ جاری کر دیئے گئے ہیں اور سنگل شفٹ میں سکولوں کا آغاز جو ہے وہ ساڑھے آٹھ بجے ہوگا اور چھٹی ایک بجے ہوگی اور اسی طریقے سے جمعے والے دن جو ہے سکول ڈیڑھ بجے ساڑھے آٹھ بے لگیں گے اور ساڑھے بارہ بجے چھٹی ہوگی اور جن سکولوں میں ڈبل شفٹ ہوگی اس میں پہلے شفٹ کا آغاز ساڑھے آٹھ بجے ہوگا اور چھٹی جو ہے وہ ساڑھے بارہ بجے ہوگی جبکہ دوسری شفٹ کا آغاز دیڑھ بجے ہوگا اور چھٹی چار بجے ہوگی جمعے والے دن جو سیکنڈ شفٹ ہے وہ دو بجے شد ہوگی اور پانچ بجے چھٹی ہوگی اس حوالے سے دسٹک ایجوکشن ایتھارٹی نے نئے اوقات کار جاری کر دی ہیں اور تمام جو متعلقہ سران ہیں اور سکولوں کے سربراہ ہیں ان کو بھی اس نئے اوقات کار کے حوالے سے اگاہ کر دیا گیا نئے اوقات کار جاری کر دیا گئے ہیں آتی پرویز اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ رمضان المبارک میں الڈیے کے دفتری اوقات کار پیر سے جھمیرات الڈیے کے دفاتر صبح نو سے تین بجے تک کھلیں گے جبکہ جمعہ کے روز الڈیے کے دفاتر صبح نو سے ساڑھے بارہ بجے تک کھلیں گے ڈائریکٹر ایڈمن الڈیے نے رمضان المبارک میں دفتری اوقات کار کا نوڈفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک میں الڈیے کے دفتری اوقات کار پیر سے جھمیرات الڈیے کے دفاتر صبح نو سے تین بجے تک کھلیں گے جبکہ جمعہ کے روز الڈی اے کے دفاتر صبح نو سے ساڑھے بارہ بجے تک کھلے رہیں گے ڈائریکٹر ایڈمن الڈی اے نے رمضان المبارک میں دفتری اوقات کار کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے وزیراعالہ پنجاب مریم نواز سے پاکستان بروڈ کاسٹنگ اسوسییشن کے وفت کی ملاقات وفت کے ارکان کی وزیراعالہ پنجاب مریم نواز شریف کو منصف سنبھالے پر مبارک بات ملاقات کے دوران پنجاب حکومت اور الیکٹرونک میڈیا کے روابط پر تبادل خیال وزیراعالہ پنجاب مریم نواز کی پاکستان بروڈ کاسٹنگ اسوسییشن کی تجاویز پر غور کی یقین دہانی کروائی گئی ہے تو اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ مریم نواز کی یہ ملاقات سامنے آئی ہے اور پاکستان بروڈ کاسٹنگ اسوسییشن کے وفت سے ملاقات کی گئی ہے وفت کے ارکان کی وزیراعالہ مریم نواز شریف کو منصف سنبھالے پر مبارک بات جبکہ ملاقات کے دوران پنجاب حکومت اور الیکٹرونک میڈیا کے روابط پر تبادل خیال کیا گیا وزیراعالہ پنجاب مریم نواز کی پاکستان بروڈ کاسٹنگ اسوسییشن کی تجاویز پر غور کی یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے ملاقات کے دوران پنجاب حکومت اور الیکٹرونک میڈیا کے درمیان تبادل خیال بھی دیکھنے میں آیا ہے ڈسٹرک انسیشن جیز لاہور سمیں تین تالیس جوڈیشل افسران کے تقرر اور تبادلے کر دیئے گئے سیشن جیز لاہور کیسر نظیر بٹ کا میاں والی تبادلہ سیشن جیز سید علی امران کو سیشن جیز لاہور تائینات کر دیا گیا ہے چیف جیسیس لاہور ہائی کوٹ ملک شہزاد احمد خان کی منظوری کے بعد نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اہم تائیناتیاں سامنے آئے ہیں ڈسٹرک انسیشن جیز لاہور سمیں تین تالیس جوڈیشل افسران کے تقرر اور تبادلے کر دیئے گئے سیشن جیز لاہور کیسر نظیر بٹ کا میاں والی تبادلہ کر دیا گیا ہے جبکہ سیشن جیز سید علی امران کو سیشن جیز لاہور تائینات کر دیا گیا ہے چیف جیسیس لاہور ہائی کوٹ ملک شہزاد احمد خان کی منظوری کے بعد یہ نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے آئی جی پنجاب ڈکٹر اسمان انور نے چار پولیس افسران کے تقرر اور تبادلے کر دیئے آصف امین انور اے آئی جی ڈسپلن سینٹرل پولیس آفس میں تائینات کر دیئے گئے ہیں افتخار رسول کو ڈی ایس پی ڈالفن سکوٹ سیول لائنز لاہور کا تائینات کر دیئے گئے ہیں اگل روپ بابر ڈیپٹی کمانن پی سی سہالہ تائینات جبکہ سابر آیوب کو ڈی پی او ننکانہ صاحب لگا دیا گیا ہے مدصر حسین سے بات کرتے ہیں اور اس حوالے سے تفصیل آجوان لیتے ہیں جی مدصر جی ملکل پنجاب میں مزید افسران کے تبادلے کیے گئے ہیں چند روز پہلے دہور کے تین ایس پی کے تبادلے کیے گئے تھے آج جو ہیں وہ چار مزید افسران کے تبادلے کیے گئے ہیں جن افسران کے تبادلے کیے گئے ہیں ان میں آج سف امین انور جن کی کرماز چند روز پہلے پاک نے پنجاب کے حوالے کی تھی ان کی نئی پوسٹنگ دی گئی ہے آج سف امین انور کو اے اے جی ڈسٹیپلن سینٹر پلیس آفرس نے تنار کیا گیا ہے اے جی ڈسٹیپلن سینٹر پلیس آفرس کی تھی وہ گشتہ ایک ماہ سے خالی پڑی ہوئی تھی اس کے علاوہ عبدالروف بابر کو سسٹی کمانڈرن پیسی سہالہ تنار کیا گیا ہے عبدالروف بابر بھی اس کلری کے منزل تھے ان کو سسٹی کمانڈرن پیسی سہالہ تنار کر دیا گیا ہے سبرہ یوب ان کو اے اے سپی ہیں ان کو اے سپی نمکانہ صاحب تنار کر دیا گیا ہے سکار سوڈ ڈی اے سپی جو کہ تنار تھے اے سپی نمکانہ وہاں پر ان کو اٹھا دیا گیا ہے سکار سوٹ کو ڈی ایس پی ڈالفنس کو سیور لائن لہاوٹ تنات کر جائے گا چارہ افسران کو جو ہے وہ پوری اپنی نئی تناتی پر جو ہے وہ رپورٹ کرنے کا حکم جاری کیا ہے اور تمام افسران نے ایڈی پنجاب نے جو ہے وہ نوٹیفکیشن کی ان کا جاری کیا اور اپنی پوری نئی تناتی پر رپورٹ کرنے کا حکم جاری کیا اندھا چند روز تک مزید ایس پی اور ڈی ایس پی کے تبادلے متوقع ہیں اس حوالے سے جو پرشکے ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں ڈی ایجو ہرکوٹر آفس میں اور اندھا چند روز تک مزید ایس پی ڈی پی اوز اور ڈی ایس پی کے تبادلے بھی جو ہے وہ اندھا چند روز تک متوقع ہیں مزید تبادلے بھی متوقع ہیں بہت شکریہ مداز سے پی ایچے کا اربن فورسٹ پارکوں گرین بیلڈز اور شہرہوں پر درختوں کی جیو ٹیگنگ کا فیصلہ پی ایچے نے درختوں کی جیو ٹیگنگ کے لیے موبائل اپلیکیشن متعرف کروا دی درختوں کی جیو ٹیگنگ کے لیے موبائل اپلیکیشن ری گرین لاہور کے نام سے متعرف کروای گئی ہے جیو ٹیگنگ کے ذریعے ہر درخت کی موجودگی کو چیک بھی کیا جا سکے گا تفصیلات کے لیے بات کر لیتے ہیں زین العابدین سے جی زین آجی پاکس انڈ ہارٹی کلچر آتھورٹی کی طرف سے درختوں کی جیو ٹیگنگ کے لیے یہ احسن اقدام اٹھایا گیا ہے کہ اربن فورسٹ پاکس گرین بیلڈز اور شہرہوں پر درختوں کی جیو ٹیگنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے پی ایچے نے درختوں کی جیو ٹیگنگ کے لیے پی ایٹی بی کے باہمی اس طرح سے موبائل اپلیکیشن متعرف کروا دی ہے درختوں کی جیو ٹیگنگ کے لیے موبائل اپلیکیشن کا نام ری گرین لہو رکھا گیا ہے یہ اپلیکیشن متعرف کروانے کا مقصد یہ ہے کہ پی ایچے نے سموک کے تدارک اور فضاء بہتر بنانے کے لیے گزیشتہ چار برشوں میں پانچ لاکھ نئے درخت لگانے کا دوست کیا لیکن عملی طور پر اور گراؤنڈ پر یہ جو پانچ لاکھ درخت ہیں وہ موجود نہیں تھے جب اس کا سروے کیا گیا اور اس کا آرڈٹ کیا گیا تو اس نے اس عمر کا انکشاف ہوا آہ اس وقت آہ جو شہر میں موجود درخت ہیں آہ اس کی جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق جیو ٹیگنگ کے ذریعے صرف دو لاکھ درختوں کا ریکارڈ ابھی تک اپ ڈیٹ کیا جا سکا ہے اور پی ایچے کے دعوے کے متضاد پانچ لاکھ درختوں کی نشنما سے متعلق کوئی عداد و حمار موجود نہیں ہیں اب اس ری گرین ایپ کے ذریعے جہاں موجود اس وقت شہر میں درخت موجود ہیں آہ ان کا آہ جو ڈیٹا ہے وہ اکٹھا کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے زین بہت شکریہ لاہور میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا حتمی اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی کرے گی اہم فبر کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے لاہور میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے جبکہ حتمی اعلان رویت حلال کمیٹی کرے گی تو لاہور میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے ماہ رمضان کا شان دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا ازلاس بھی جاری تھا تو آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے لاہور میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے جبکہ حتمی اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی کرے گی اور اس حوالے سے ازلاس بھی جاری تھا شہرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر ازاد ازلاس کی صدارت کر رہے ہیں صبح رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ایوان اوقات کی بلڈنگ میں جاری ہے رمضان کے چاند کا حتمی اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی کرے گی جبکہ پاکستان میں کل پہلا روزہ ہونے کا قوی امکان بھی سامنے آیا ہے لاہور میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ شکا ہے حتمی اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی کرے گی تو لاہور میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس بھی جاری ہے جائمن مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں صبحی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ایوان اوقاف کی بلڈنگ میں جاری رمضان کے چاند کا حتمی اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی کرے گی تو لاہور میں رمضان المبارک کا چاند نظر آگیا ہے حتمی اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی کرے گی ماہ رمضان کا شان دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے چیرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کر رہی ہیں صبح رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ایوان اوقاف کی بلڈنگ میں جاری ہے رمضان کے چاند کا حتمی اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی کرے گی لاہور میں رمضان المبارک کا چاند نظر آگیا ہے ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ابھی بھی جاری ہے چیمن مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر ازاد اجلاس کی صدارت کر رہی ہیں صبح رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ایوان اوقاق کی بلڈنگ میں جاری ہے اسی پر تفصیلہ جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی علی بتائیے گا لاہور میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے جی لاہور میں واضح طور پر رمضان کریم کا چاند نظر آ چکا ہے جو اس وقت پورے آب و تاب سے نظر آ رہا ہے لاہور کی فضاء آدھی فضاء مالی کے طور میں مقبل ہے جبکہ دوسری جنب جو مغربی سائیڈ ہے اس سائیڈ سے یہ واضح طور پر چاند نظر آیا ہے جس کی شہادت لاہور پر کھڑے مال روڈ کے تمام شہریوں نے بھی دی اور لاہور نیوز کے نمائندوں نے بھی خود دیکھا اس حوالے سے روح دیلال کے میٹی کا بھی جلاس ہو رہا ہے لیکن لاہوریوں سے پورے ملک کے جتنے بھی لاہور نیوز دیکھنے والے ان کے لیے لاہور میں واضح طور پر رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے ابھی کچھ تیر بعد نماز تراوی کی تیاری ہو رہی ہے نماز تراوی ادا کی جی کی مساجد کے اندر دوسری جنب کل رمضان کا پہلا روزہ ہوگا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد علی سوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کہ لاہور میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے جبکہ حتمی اعلان رویت حلال کمیٹی کرے گی اہم خبر سامنے آئی ہے باہر رمضان کا شاہن دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس شہور مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کر رہی ہیں صوبائی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ایوان اوقاف کی بلڈنگ میں جاری رمضان کے چاند کا حتمی اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی کرے گی جبکہ پاکستان میں کل پہلا روزہ ہونے کا قوی امکان ہے لاہور میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ شکا ہے چیئرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کر رہی ہیں صوبائی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ایوان اوقاف کی بلڈنگ میں جاری ہے رمضان کے چاند کا حتمی اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی کرے گی زونل رویت حلال کمیٹی کے ارکان کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے براہ راست لیے چلتے ہیں جس میں بطور خاص علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی علامہ کاری محمد رمضان کاری محمد عارف سیالوی علامہ مفتی محمد اسحاق ساکی الازہری مولانا رانا شفیق احمد پسروری مولانا محمد افضل حیدری مفتی محمد عمران حنفی مفتی محمد احمد خان شاہد عباس ڈائریکٹر موسمیات زہد محمود ملک موسمیات محمد شکیل ساجد ڈاکٹر مفتی محمد کریم خان مولانا کاری فتح محمد راشتی مفتی محمد شفیق آوان اور دیگر فنی ادارے یہاں موجود ہیں شہر لاہور جو میڈیا کے اعتبار سے بھی تمام مرکزی اداروں کا مرکز ہے ان سب کے نمائندگان اور چینلز اور جو نیوز نیٹورک کے جتنے نمائندگان وہ بھی سارے یہاں موجود ہیں آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے دیکھا کہ ایک کرشمہ جس کا یہاں ظہور ہوا کہ مغرب کی نماز کے وقت بادلوں سے بارش برس رہی تھی لیکن اسی آن ہمیں ہم سب نے مل کر یہاں ماہ رمضان المبارک چودہ سو پنتالیس اجری کا چاند دیکھنے کی سعادت حاصل کی اس وقت مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس مولانا سید عبدالخبیر آزاد کی سربراہی میں پشاور میں جاری ہے اور ابھی چند لمحوں کے بعد یہ چاند کی رویت اور اس کا بقیدہ نوٹفکیشن وہ وہاں سے جاری کریں گے اور اس نوٹفکیشن اور اس اعلان کے ساتھ انشاءاللہ کل سے اس خطے میں پورے پاکستان میں یکم رمضان المبارک چودہ سو پنتالیس اجری کا آغاز ہوگا اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے ہم سب کو مستفید ہونے کا موقع عطا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو شہر المواسات یعنی غم گساری کا مہینہ قرار دیا ہے بطور مسلمان ہم پر فرض ہے کہ اس ماہ مبارک کی برکات اور اپنے دسترخان ان کو دوسروں کے لیے بھی وسیع کریں آپ نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں اپنے زیر دستوں پر کام میں تخفیف کر دیں تاکہ وہ عبادات میں زیادہ منحمق ہو سکیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس ماہ مبارک کا حق ادا کر سکیں اور اس کی جو عبادات ہیں ان سے صحیح معنوں میں استفادہ کر سکیں اس ماہ مبارک کی برکات پوری عالم انسانیت اور بطور خاص عالم اسلام اور فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کو بھی امن اور محبت کی صورت میں عطا ہوں مفتی صاحب دعا فرقا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مبارک وسلم مولا کریم اس ماہ مقدس رمضان المبارک کو اہل پاکستان امت مسلمہ کے لیے باعث خیر فرما اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما اور ہمیں اپنے گرد و پیش میں غرباء یتامہ مساکین کمزوروں کی مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج ماہ رمضان المبارک چودہ سو پنتالیس حجری کے چاند کی رویت کا شریف فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت دفتر ایڈمنیسٹیٹر وقاف عیدگا چار صدہ روڑ پشاور میں منقض ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسمہ گرامی یہ ہے مولانا حافظ عبدالغفور علامہ ڈکٹر محمد حسین اکبر مولانا یاسین زفر مفتی علی ازگر اتاری مفتی یوسف کاشمیری مفتی فیصل احمد کاری عبدالرعوف مدنی مولانا عبدالمالک بروہی مولانا اشرف علی پیر سید شاہد علی جلانی مفتی کاری محرولہ سابدادہ سید حبیب اللہ چشتی مولانا اسد زکریہ شامل ہیں جبکہ ہمارے تین ممبران اس وقت حجاز مقدس میں ڈاکٹر راغب حسین ناہیمی مفتی فضل جمیر رزوی مفتی ضمیر ساجد ارکان زون رویت حلال کمیٹی پشاور مولانا احسان الحق مولانا محمد علی شاہ علامہ عابد حسین شاکری مولانا مفتی فضل اللہ جان مولانا عبد بصیر رسم رسم مفتی عطیق اللہ قادری رابطے کے فرائض ڈی جی وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے جبکہ فنی معامنت کے لیے محکمہ محسمیاز سے چیف میٹ ڈاکٹر سردار سرفراز محکمہ سپارکو سے غلام مرتضی اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سرانجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر رویت حلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہٹ وارٹر لہور کراچی اسلام آباد اور کوئٹا میں منقد ہوئے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع عبر الود رہا اور کچھ مقامات پر مطلع صاحب بھی رہا پاکستان کے مختلف مقامات سے مائے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی شہادتیں محصول ہوئیں جن میں پشاور لاہور سواد سرگودہ دیر و دیگر مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے الحمدللہ لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم رمضان المبارک چودہ سو پنتالیس ہجری بارہ مارچ دو ہزار چوبیس بروز منگل کو ہو گئی اللہ تبارک و تعالی پوری عالم اسلام اور پاکستان اور تمام مسلمانوں کو رمضان کی آمد سب کو مبارک ہو اللہ تعالی رمضان المبارک کی برکتیں رحمتیں وسطیں ہمیں سب کو عطا فرمائے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ ملک ملک پاکستان جو اللہ کی نعمت عزمہ ہے وہ بھی رمضان المبارک کی ستائیس مین کی مبارک سعادتوں میں ہمیں عطا فرمایا آئے ہم اپنے ملک کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس ملک کو استحقام نصیب فرمائے اس ملک کو خوشحالی نصیب فرمائے اس ملک کو ہم نے انتشار سے پاک پاکستان بنانا ہے اس ملک کو ہم نے دہشت کرتی سے پاک پاکستان بنانا ہے آئیں ہم اس ملک کو لے کر آگے بڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی اس ملک پاکستان کو ہر اندرونی اور برونی خطرات سے محفوظ فرمائے افواج پاکستان ہمارے اسکورٹی ادارے جو ہیں ان کے جو شہداء ہیں ان کے لئے بھی آج ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ان شہداء کی جنہوں نے پاکستان کے تحفظ کے لئے پاکستان کے استحکام کے لئے اپنی شہادتوں کے نظرانے دیئے اللہ ان کی شہادتوں کو قبول اور منظور فرمائے میں آج کی اس رویت حلال کمیٹی کے اجلاس میں وفاقی حکومت حکومت پاکستان کا اور صبائی حکومت خیبر پختقہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ جن کے تعاون سے آج کا یہ خوبصورت اجلاس یہاں پر منقد ہو رہا ہے اللہ کا یہ شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ نے آج پھر ہم سب کو ایک روزہ عطا کیا ہے اللہ تعالی کا ہم جتنا بھی شکر عطا کریں میں اپنی قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج پھر ہم ایک روزہ کی طرف اللہ تعالی ہمیں لے کر آیا ہے تو آج سب کو یہ مبارک ہو آئیں ہم اس ملک پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں پاکستان ہے تو ہم ہیں وہ کہتے ہیں نا وطن سے محبت ایمان کا حصہ وہ کرتی ہے اور آج ہم سب کو چاہیے کہ ہم مل کر اس وطن عزیز کو آگے لے کر بڑھیں اور پیغام پاکستان جو پاکستان کا نیریٹیو اور بیانیا ہے اس کو ہم ہر گھر کی آواز بنائیں انشاءاللہ یہ ملک پاکستان آگے بڑھے گا تو پاکستان میں خوشحالی بھی آئے گی اور پاکستان جو ہے استحکام کی طرف بھی جائے گا تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں یونٹی کو پیدا کریں ملک میں وحدت کو پیدا کریں اور ملک کو آگے لے جانے کی بات کریں اور جو میں سمجھتا ہوں اس وقت حکومتیں بنی ہیں آج ہمیں چاہیے کہ مل کر آگے بڑھا جائے اور کامیابی کو حاصل کیا جائے تاکہ ہمارا ملک آگے بڑھ سکے اور رمضان میں ہم سب مل کر اس کی دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو دن رک دگنی راج چگنی ترک کی آتا فرمائے آئیں ہم سب مل کر غزہ کے مسلمانوں کے لئے اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لئے دعا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یہ چوتھا رمضان ہے کہ ایک ہی دن اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ عطا کر رہا ہے ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم